کیوں کہ میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین مثال ہے بہترین نمونہ ہے ان کی مزاج میں ان کی طبیعت میں ان کے آدات میں ان کے نشست و برخواست میں جو جو چیزیں تھی وہ آپ سب سے آیان نہیں ہیں اور ہونی بھی نہیں چاہیے اگر ہم سے کوتہی ہوئی ہے کہ ہم نے آپ کے پیارے سوانے کو آپ کے حالات کو آپ کے اخلاق کو آپ کے آدات کو ابھی تک پڑھا نہیں ہے تو سب کو چاہیے سب کو چاہیے جوانوں کو چاہیے بڑوں کو چاہیے ہمارے مردوں کو چاہیے ہمارے عورتوں کو چاہیے کہ آپ کے پیارے آدات آپ کے پیارے اخلاق کو ضرور پڑھیں کیونکہ آپ تو سراپا حسن تھے آپ تو سراپا جمال تھے آپ تو بہترین خوبصورت تھے ہر لحاظ سے لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جو اپنے حبیب کی تحریف بیان فرمائی تو ان کے شکل و صورت آدات و عطوار ان کے نشست و برخواست ان کے حسن و جمال کے ساتھ سب سے نمائع اور زیادہ زور دے کر دنیا کے سامنے جو تعرف پیشتے آپ نے حبیب کا وہ آپ کا اخلاق کریم آنا تھا آپ کی بہترین آدار تھے آپ کی بہترین رویہ تھے آپ کا عفو اور درگزر آپ کا صبر اور شکر آپ کی استقامت آپ کی مشکلات میں حوصلہ مندی جنگوں میں ثابت قدم رہنا اور اپنے چہرے انور کو لہو لہاں کرنے کے بعد بھی حرف شکایت زبان پر نہ لانا اور اپنے جسم کو زخمی کرنے کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف کر دینا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت اور پیار کا برطاہ رکھنا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا سنوک کرنا یتین ضرور اندبت اور بیواہوں کی مدد کرنا اس کی تعریف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے نمائع طریقے سے اور اسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے پھولی دنیا کے سامنے پیارے عبیب کا ایک تعرف پیش کیا ہے تو آج ہم سب کو سوچنا چاہیے جو آج محمدی کہلواتے ہیں جو آپ مسلمان کہلواتے ہیں جو آج اپنے آپ کو عاشق رسول کہلواتے ہیں جو آج اپنے آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کیلئے ترپتا ہوا محسوس کرتے ہیں یہ بہت اچھی باتیں ہیں لیکن ذرا سوچئے تو سہی کہ جو آپ کی آدھات ہیں جو آپ کے اخلاق ہیں جو آپ کے رویے ہیں جن کی تعریف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور اس انداز میں تعرف کیا کیا اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہمارے اندر پائی جاتی ہے آج ہمارے معاشرے میں موجود یہ ہما ہمیں کھینچہ تانی کش مکش ادم برداشت لڑائی جگڑے قتل و غارت گری خون کی ارزانی ایک دوسرے کے جان کے درپے ہو جانا کیا یہ وہ تعلیمات تھی جو میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش بھی تھی کیا یہ وہ آدھات ہیں جن کو دیکھ کر میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہوگی کیا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتا